لیفٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر کا اغوا تین مارس دو ہزار سولہ کو بلوچستان کے علاقے مشکل سے گرفتار ہونے والے راہ کے حاضر سرویس نیٹورک اپریٹر کلبوشن صدیر یادیو کا کیس فوجی عدالت سے پھانسی پانے کے بعد عالمی عدالت انصاف میں چل رہا ہے جس کے حتمی نتیجے کے بارے میں پھر الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے یہ کیس انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور دونوں ہی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ بھارت اپنے اس خطرناک جاسوس کمانڈر کو کھونا نہیں چاہتا اسی لیے بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سوراج نے بھارتی پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ وہ اپنے جاسوس کو بچانے کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے لیکن یہ بات تیشدہ ہے کہ پاکستان بھی اس جاسوس کے بارے میں انتہائی حساس ہے وہ اس معاملے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا کر رہے گا تاہم اس کیس کا انتہائی اہم پہلو ایک اور ہے جسے مسلسل نظرانداز کیا جا رہا ہے اور وہ اہم پہلو پاکستانی فوج سے 2014 میں ریٹائرڈ ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر کی بہارتی سرحد کے قریب نپالی علاقے لمبینی سے گمشدگی ہے لیفٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر کو آن لائن جاب کی سلسلے میں فرضی کردار مسٹر تھامسن کی کال آئی جس نے انہیں پانچ اپریل کو اومان پہنچنے کا کہا اور انہیں اومان ائر ویس کا ٹکٹ بھی ارسال کیا جب وہ اومان ائرپورٹ پہنچے تو انہیں جاوید انساری نامی شخص نے وصول کیا اس نے انہیں نپالی دار الحکومت کھٹمنڈو پہنچنے کا کہا کھٹمنڈو پہنچنے پر انہیں نپالی شہر لمبینی پہنچایا گیا جہاں سے وہ لاپتہ ہو گئے لیفٹیننٹ کرنل حبیب کی گمشدگی کے بعد دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے اس میں غیر ملکی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کا شک ظاہر کیا تھا جبکہ کرنل حبیب کے بیٹے نے ایف آئی آر میں بہارتی خفیہ ایجنسی راک کے ملوث ہونے کا کہا تھا اس کیس میں بہارتی خفیہ ایجنسی راک کے ملوث ہونے کو رد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کرنل حبیب کو بہارت سے ریجسٹرٹ شدہ ویب سائٹ سے جالی نوکری کے لیے کال آئی تھی اس کے علاوہ نپالی شہر لمبینی جس سے وہ اغواہ ہوئے وہاں بہارتی ایجنسی کے اہلکاروں اور بہارتی سیکورٹی فورسز کا آنا جانا عام ہے جبکہ اس سے پہلے بھی بہارتی ایجنسیاں وہاں سے کئی ایسے لوگوں کو گرفتار کر چکی ہیں جن کو بعد میں کشمیر کی ورکنگ باؤنٹی سے گرفتار کرنے کے جھوٹے دعوے کیے گئے اب جبکہ کلبوشن صدیر یادو کا کیس زوروں پر ہے تو لیفٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر کا کیس سرت خانے کے نظر ہو رہا ہے جس کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں اس کیس کی فائل ہی دبنا جائے اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستانی حکومت حبیب ظاہر کے کیس کو عالمی سطح پر سفارتی انداز میں اٹھائے اور اس بارے میں اپنی ذمہ داریاں آدھا کرتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر کو بازیاب کرائے